بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا عَنْ قَمُ رَجْسَ عَلُ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا سَلَى رحیم تِرَحْمَانُ اللَّهِ بَادْشَاء تیرے عاشق حسین دی ازاداری دے دننے جتے جتے لوگ مسلح ماتن تے تشریف فرماؤں دے نہیں مالک اس جگہ نو اپنی افسو امان چراک ولی الاسرباد شادی عزت دا واسطے جتنے بے اولاد میں مالک آج دی رات دا صدقہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرمائے قریمِ کربلا اپنے پتران دی زدہ صدقہ والیِ خورسان دی زدہ صدقہ ساڑھے کو لفظان دی کمی ہے تیری ذات دلان دے رازہ تو واقفے مالک میں نہیں جاندہ جو کون کی آچاندہ ہے مہربانی فرما اپنی شان دے مطابق انہ دے خالقہ سے پر کردے ہیں مالک مرن تو پہلے اکواری زیارتِ خداوندِ کربلا نسیم فرما مالک پھر دعا ہے پھر دعا ہے قبر وچوی علی ولی اللہ تے قیم رہن دی توفیق عطا فرما حجتِ خدا سلطانِ عادل امامِ زمانہ دا جلد ظہور ہوئے جدہ جدہ دل اے ظہور جلد ہوئے اتنی ہی باوازِ بلند السلوات اللہ ہم سیدہ صلوات نعرہِ تقبیر ماشاءاللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسادت والنعرہِ رسادت نعرہِ حیدری انہیں سارے صاحبان ہاتھ اچھا کر کے قرآن پڑھو حیدری حیدری سلوات باوازِ بلند باوازِ بلند ماشاءاللہ اجازت ہے؟ مولا جاند ہے میری اتنی اوقات مجال نہیں اور میں اتنا ذاکر بھی نہیں جتنا خوبصورت تسی سماعت فرمائے میں گرفتارِ محبت ہوں فقط اس دل کا بسم اللہ میں گرفتارِ محبت ہوں فقط اس دل کا جس میں سب طعبہ و کربل کے مقین رہتے ہیں مہربانی جناب زدگی ہوگی نسلا آدموں میں جی کل ایک میرے مولادا میں فرمان پڑھے گئے اور اس فرمان پڑھے گئے بعد بہت بڑا انکشاف ہے امیر المومنین فرمارے نے جس بندے کے دل میں میرا بغض ہوتا ہے نا جس بندے کے دل میں میرا بغض ہوتا ہے نا جب وہ قرآن کھولتا ہے تو قرآن اس سے معانی چھپا لیتا ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تو قرآن اس سے معانی چھپا لیتا ہے علی بادشاہ فرمارے نے قرآن صرف اس بندے نو خیدہ دین رہے جہاں مکمل یقین ہے قرآن علین آلے اور علی قرآن آلے قرآن آلے اور علی قرآن آلے اور علی قرآن آلے اگلی گل نہ میں کسے آلم تو سوئیے نہ میں کسے کتاب چھپا لیتا ہے نہ میں نے کسے مجتحدث ہے نہ میں نے کسے آلم دس ہے نہ کسے فاظل نہ حجت اللہ کسے ہی میں نے کسے میرے اقیدے دین کتابیں قلب اس فرمان پڑھندے بات میں نے پتہ لگا ہے اے جیڑے بندے زیادہ بندے قرآن پڑھ کے انہیں کیوں ہو جانے ہیں سر چودہ اربانی خلالہ قرآن پڑھ کے بھی انہیں ہو جانے ہیں انتی وجہ کیا ہے قرآن پڑھ کے انہیں ہو جانے اس کی وجہ کیا ہے اگر کسے مسلمان دا پھتر حافظِ قرآن ہو جاوے الحمدللہ بہت بڑے منصبی بات ہے حافظِ قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے معمولی بات نہیں کسے ہی صاحب دا پھتر حافظِ قرآن ہو جاوے وہ رشتہ دارچ دوستہ مٹھیایاں تقسیم کر دائے کہ الحمدللہ میرا پھتر حافظِ قرآن ہو گیا ہے تے میریا ست نسلہ بکشیاں جا سین بند پیدا پھتر بن تیرا ایک پھتر قرآن پڑھ جاوے تے توانا میریا ست نسلہ بکشیاں جا سین تے جیس ابو طالب تے سارے پھتر ہونی قرآن مرضی ہے یار توانی سر چاو بسم اللہ قرآن جرد نال بولو حیدری جی سلامت رہو آپ کی زندگی ہو آپ کی نسلیں آباد رہیں ملکہ ملکہ پوری طاقت نہ تیرا ایک پھتر قرآن پڑھ جاوے تیرا ایک پھتر قرآن پڑھ جاوے تے توانا میریا ست نسلہ بکشیاں جیسے تے جس ابو طالب تے سارے پھتر ہونی قرآن تخلیق ابھی کم تھی ہجاباتِ ادم میں تخلیق ابھی کم تھی نراض نہیں ہونا جڑے بندے دو چار دن سمود گئے ہو دامن پھلاو تخلیق ابھی کم تھی ہجاباتِ ادم میں اس وقت مصور کی نگاہوں میں علی تھا پچھلے آب آپ سار چلو جناب توجہ مدھاؤ تخلیق ابھی کم تھی ہجاباتِ ادم میں اس وقت مصور کی نگاہوں میں علی تھا جب کون مکاں کون کے ارادوں میں نہاں تھے اس وقت بھی خالق کے گواہوں میں علی تھا اس وقت بھی خالق کے گواہوں میں علی تھا لنگر میں آج تقسیم کرنا عظیم سواب قرآن خانی عظیم سواب یتیم نال شفقت کرنا عظیم سواب رحیم رحمان اللہ بادشاہ بارگاہِ عالیہ دے اندر رحمتی آخری اپیل دا نام ہے مجلسِ حسین رحمتی آخری اپیل دا نام ہے مجلسِ حسین مجلی منظور پہلے ہوں دیئے احتمام بادشاہ مجلسِ حسین مجلسِ حسین بابِ ہتا یعنی کہ کامیابی کا دروازہ بابِ ہتا اقیلہِ بنی حاشن موسنِ توحید و رسالت و ولایت خالقِ نیجل بلاغہ دے اسمِ مولا دی زینت بی بی خالقِ نیجل بلاغہ دے اسمِ مولا دی زینت بی بی شبِ آشور اپنے دو پترہ نکول کو لایا میری سین فرمایا بیٹا تُسی جان دیو کس خاندان نال توڑا تعلق ہے توڑا نانا کتنا بہادر توڑا دادا کتنا بہادر بیٹا کل ہے دس محرم بیٹا جنگ اچھی کرنا بیٹا جنگ اچھی کرنا اور اپنیاں کلواراں چاہ کے میرے بھیرا اب پاس تھی نالائن نال مسکر میری سین نے گل کی تھی اپنے دور دے محمد اپنے دور دے علی سید آدھے قدمت حطرہ کے فرمایا میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو ہر کل زور نال کریں نال وہ زوردار نہیں میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نواسوں پہ سب ہی ناز کریں گے مل کے پوری طاقت نال ہے جب ایرے تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاکھ کے سرکاٹ کے پرواز کریں گے جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روا ہے جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روا ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے اے بورا ہے لکھنو ہے سارچاک میں نہ بولو ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے جناب سیدہ اپنے پترہ دیزدہ واسطہی اکلے مسرے سے میری مدد فرمائی ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے شہزادی اے ملکہ اے کاؤں نے ان دے قدمت ہاتھ رکھ کے روے شہزادے فرما رہے ہیں اے مادر اکبر ہمیں ہیتنا تو بتا دے تلوار سے لڑنا ہے یا کن دے کے لڑے گے اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دے تلوار سے لڑنا ہے یا کن کہکے لڑیں گے دس محرم دے دن اپنے دور دا محمد بھی رہوار تے سوار اپنے دور دا علی بھی رہوار تے سوار ایک نے مصطفیٰ اکھا جائیا ایک نے مرتضی اکھا جائیا ایک نے مصطفیٰ اکھا جائیا ایک نے مرتضی اکھا جائیا مادہ حکمہ بیٹا جنگ اچھی کرنا رہوار تے سوار ہو کے زین رہوار تے سوار ہو کے اپنے دور دا محمد اپنے دور دا علی مسکرا کے افواج یزید پاسے دے کے ادھر میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ ہٹ جاؤ میری رہ سے بچ جاؤ خدا رہ ہٹ جاؤ میری رہ سے بچ جاؤ خدا رہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ ہٹ جاؤ میری رہ سے بچ جاؤ خدا رہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ شغاب فرمارین منکر ہو ولایت کے تو خاموش کھڑے ہو تم ساری ہی احسان خراموش کھڑے ہو ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ 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 کسا ہے غریبا دا تھوڑے دیا دا مہمان اکبر دا تسا تے غریب بابا دیاں لے بڑکیوں نے جولی چاہ کے لوا پے آمدنا شاء اللہ کب آرے جو حسین نروے شاء اللہ کب آرے جو حسین نروے اس تو وڈی دعا میں نہیں مان سکتا شاء اللہ زخمی حسین دے سامنے حسین نروے ایک کئی نبی دے پوتر نہیں رولے جیویں علی دیاں دیاں لگئی اتھے روک کے میں ایک جملہ مسائف دا پر ہوں جدہ قیدہ نبھا کے وطن تے آئیے نا لی دی تے نانے دی کبر تے ہتھ رکھ کے سید ساجدین تا ہتھ پکڑ کے آ دیئے نانا اے دین جڑا میں بچا لیا نانا اے اینا مسلمانہ اتنا تیرے پترہ نو نہیں ماریا جتنا تیرے ادھی ہیں نو مارے نانا موڑ دینے ادھی رات میں تیرے گولا سا نانا میری کانڈ تو کپڑا نہیں چھتا بڑا اوکھا میں تیرا دین بچائے میں تیرے کے عطبان کے تیری منت کرے نا کسے مولوی دیا کھلا کہ علی ان ولی انہ چھتی نہیں جس بی بی پہلی نے پڑھے ان اللہ الہا کے قتل ہوئیے جنابِ آسیہ دوسری بی بی نے پڑھے محمد الرسول اللہ او سرکارِ اممارِ یاسر دیما ہے جنابِ زمیہ کہ قتل ہے کہ جس علی ان ولی انہ بڑھے عام بی بی نہیں ہسنائن دیما ہے بڑا خرچ ہے آلِ محمد علی ان ولی انہ بڑھے اوہی یا ربی انہ بڑھے جہانتے ہیں دل پارا اسے عزادار شپیردہ تو بھینٹ پھراہے رو بندے دے تو بھینٹ پھراہے رو بندے سوڑے پہ بس دے آئے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن پھر سو تو بھینٹ پھراہے کائنات کے بادشاہ اللہ دے دیت خربات لٹھی بھینٹ پھراہ خطان تو بیڑی ٹھے لے بیڑی اپنی آئے اللہ اپنی آئے بیڑی اپنی آئے بیڑی اپنی آئے اپنے آئے اتا دار شپیر دا جبا نوی دن پار ڈھلے نا کین ملا گیا کین ملا گیا کین ملا گیا کین ملا گیا آب یہ کڑی غازی اکھی بھالیا آب یہ بھین رول گئی آب یہ کڑی غازی اکھی بھالیا جہاں ملا گیا کین ملا گیا کیا میرا پھرا میرا استعمال کرے دے آئے آب یہ آج میں ایڈی اچھڑ گئی ہیں میں سب مرے لیا میں جواب کوئی نہیں دے دا روان دے دینے ہر مجلس کو زندگی دے آخری مجلس سمیت کروں مک ہو سکتا ہے کل ہو سیندر ہو سیند تیری آخری ہوئے یا میری آخر بھین کے بھرانا مطم تو بیڑی چھے لے یہ جملہ میں آفزہ باد بھڑی کے دارڑ پڑے آ پڑے استاد دکھا ایک چٹی ڈاڑ یا سیند اوٹھی کھڑا مات مکار کیا دکھتا ہے حبیب رضا جیس براد شاہ بیڑی ٹھے لی آئی اوڈا ملا کو ہی لا میا کیا تیرے ماتن تو این لگ دائے جیویں تُو سیدے مولا تیریاں دیا پڑھ کے سلامت رکھے ملا ہاں پور بچے دے بچے دے اکھی چُر راک لڑ پائی کانٹ سخمی ہو گئی روما نیاں دا کانٹ سخمی ہو گئی با محرم دنیا موسیقی 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 ایک عباس دی شہادت سنے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا عزادار شمیرداد جس چمیت پسکور دی موت سنی اوے عباس دی شہادت سنے جس پسکور دی چمیت پسکور دی موت سنی اوے وہ ایک عباس دی شہادت سنے بولا تیری عدیہ دی برکے ظلامت رکھے جدہ کربلا دی میلان چپتہ لگائے جو غوظی لہے گئے چوتری بچیاں دے حتانچ خالی جا آمائن کالو انہا لیلہا اوہ ہوا انہا علیہ راج پک لگ گیا جو ہون نہیں مچ دیا ہے جتھو پانی مل میں آؤں لہے گئے دیگر دا ٹائمہ آکے آئے سپائے غریب میں لٹی گئی یا میرے مان موک گئے میرے بھیراں مارے گئے مل کا اے سنجھے بار تو آنی تساڈی سمنار آبی آد یہ آلی بادشاہ دیگر کا زندہ ناشتے ٹکڑیوئین انویں نہیں کیتا اکبار نمبر چھلکیئے انویں نہیں کیتا آئی آدی پئیئیں ہون میں غریبا ماتوکار کے آدی ہے اممہ تو تو غریب نہ آدی ہے رو کے آدی ہے اممہ ہون میں یتیمہ مینا غازی لہے گئے میں اجیڑ گئی اللہ اکبار اور میں غریبا میرے بھیراں مارے گئے جناب عباس مادشاہ دے قولا میں نے اجازت دے میں شہادت نہیں پڑھ نہیں مولا میں نے اجازت دے حسین بادشاہ فرمینر عباس مولا میں نے اجازت نہیں پڑھ رہا تو میری فوج دا چرمائے قدماتے اکلا گیا دماتے زخمی پاسے دواز تا ہی ہوا فوج دا نکھا واہ 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 آدائی ہوا فوج نکھا تا زی چیندہ میں چلنائے لہا کاسم سے ٹکڑے ہو گئے اکبار نمبر چھ لگ اوم کے محمد کربلا تو دور مکتے نو فوج کتنی باچگو حسین بادشاہ اوہ دیڑا دیڑاڑی چونکے آدائیں جی سازی لچ دائیں تو تینوں کی اجازت پہے نہیں دیملی کہیں دیملی اے سیدادہ بُلنا دیملی اے جنریاں تیرے آسر نے تے ہتتہ تو آئے عباس مولا رو دے رو دے پٹیتے بہے گئے نا جناب فسال دیمات جو اور کیاں دید مولا آپ کے تا میں موت اجازت لئے لے سارچا کے جملہ سری میں ایک جوڑ گیا کیا بھی بھی آج ضرورت نہیں جدہ ضرورت پئی ضرور مقصہ آدھی اے باس آگے تاپنی موں بھی کھاویے چاہ آلیا تمہوں تیجازت لائے دے اللہ حکم آدھی کھڑیے آگے تاپنی موں بھی کھاویے چاہ آلیا تمہوں تیجازت لائے دے آدھی کھڑیے میں ڈال لاؤ ہون میں قریب سجے پاسے نال بھتری جی کھاپے پاسے پتر کانڈ پچھے حرام جنابے ابباؤ سنیلا بنا کے ٹھوڑ پئے علید ادھید پس واہ 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 یہ حق کے غریب تھا رومانوان جنابِ ابباؤ سنیلا بنا کے ٹھوڑ پئے جنابِ ابباؤ سنیلا بنا کے ٹھوڑ پڑی بی بی آگے اممہ فیضاؤ میں بھول لانا لی مادی دھی نہیں لہیا حباز بھائے پہ سوال لیے ڈار بھائے کے سوچی جئی تھے مان ایس اور موت دی جازت مدد مگلے ہیں بی بی آگے اممہ فیضاؤ ہر مستود اموہ دیوانیا انہا دعاق علید انہی بھائی دیئے چاہے میرا اجڑنا بکھنائے میرے خیمے آؤ ہر بی بی غبہ لے قدم جائے بسم اللہ تعالی بسم اللہ تعالی بسم اللہ تعالی بسم اللہ تعالی اب ماوان کے آنکھ جائے میرا مجڑنا بکھنا ہوئے میں نے خیمے آؤ ہر بی بی غبہ لے قدم جاؤ کے علی بادشاہ لدھید کو لائیے بی بی آگے ابباؤ اس کی میں آئے ہاتھ جوڑ کے عدد سین موت دی جانت بی بی آگے ابباؤ اس اندرہ ابباؤ اس آج جوڑ کے عدد سین میں تیری نوکر دا پترا تیرا نوکر آ میں اندر کھلے آ علید دی ماتم کر کے آگے جے تو نوکر ہے میرے متھے کے لگ دار میں یوں آجیں نو جے تو نبیہ نو پڑھے بی بی آگے اندرہ غازی آدہ سین اندر نہ آسکتا میری جرت نہیں علید دی دی رو کیا دی غازی جے تو اندر نہ آنا تم میں باہر پیان آباز ہاتھ جوڑ کے عدد سین تو باہر نہ آ بی بی آگے ابباؤ اس کی میں آئے ہاتھ جوڑ کے عدد سین موت دی جازت ہاتھ جوڑ کے عدد سین حکوم بی بی آگے پہلا سوال جس جات میں کھڑیا اس جا دنا کیا ہے غازی آگے جوڑ کے عدد سین نئے نواؤ کربلا او کنے عالا جنگل بی بی آگے یہ غازی جواب سین دی تیہوں دوچہ سوالیں فوجی کتنے کٹھے ہوگے آباز ہاتھ جوڑ کے عدد سین نواؤ کٹھے ہوگے بی بی آگے غازی اے جواب سین دائی علی بادشاہ دی دھی رو کے آگے یہ پہلا تے آخری سوالیں فوجی کیوں کٹھے آباز ماتم کر کے عدد سین تیری چاگر لٹھاں دکھا تیر تیرے بھیراد کاتے لین اونسوے بھیراد گلچ بائی پاکے آدھی ہے بھیڑی دامان سلامت رہے تیاری امینا تمشیر دیل آئی وین اوہ کال ملنے نزے وارکہ دیاں والے جے پاہ لکھ دوا کھاں لکھ دوا کھاں بھیڑی دیل آئی وین تیاری امینا تمشیر دیل آئی وین اوہ کال ملنے نزے وارکہ دیاں والے جنہیں پاہ لڑے ہیں سمیں آدھی کڑی گازی اکھی بھال ملنے نزے وارکہ دیاں والے جنہیں پاہ لڑے ہیں آدھی کڑی گازی اکھی بھال ملنے نزے وارکہ دیاں والے جنہیں پاہ لڑے ہیں آدھی کڑی گازی پڑھائی نگری ایوے دش مڑھ مانائیں آدھی کڑی گازی اکھی بھال ملنے نزے وارکہ دیاں والے جنہیں پاہ لڑے ہیں آدھی کڑی گازی آدھ breب